لگتار خبروں کے لیے بیل آئیکن دبائیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نیوز 29 انڈیا کو سبسکرائب کریں نمشکار آپ کے ساتھ میں حساکشویر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 29 انڈیا آئیے نظر ڈالتے ہیں ابھی کی تازہ خبر اوپر ہنی ٹریک ماملے میں پولس نے کیا نیا کھلاسہ محلاؤں کے پاس ہزار سے زیادہ ملے اشلیل ویڈیو پولس کر رہے ہی لیکٹرونک گیجٹس کی جاج کون کس سے کب اور کیسے ملا اس کی بھی ہو رہی ہے جاج ہنی ٹریک ماملے کو لے کر کیبینیٹ منتری جیتو پٹواری کا بیان سامنے آیا ایسی گھٹناوں کو انہوں نے بتایا چنتہ کا وشہ ہے جو بھی دوشی ہوگا ان پر کاروائی کرنے کی کہیں بات پاکستان میں سائی سترام داس مندر میں توڑ پور کرنے اور پاویتر گرانتوں کو جلا دینے کی گھٹنا کے بعد سندھی سماج میں آکروش پاکستان میں ماری گئی نمرتہ چندان کو دیشتہ دھانجنی ہنی ٹریک کے ماملے میں پولس نے کھلاسہ کیا ہے پورے ماملے میں آروپیوں نے اندور کے نگم ادیکاری سے تین کروڑ روپے کی مانگ کی گئی تھی پلاسیا پولس نے کاروائی کر پانچ مہیلاؤں اور ایک یوک کو گرفتار کیا ہے جس میں سے تین مہیلاؤں کو جیل بھیجیا گیا ہے وہیں دو مہیلاؤں آردی دیال اور مونکا سے پوچھتات چاری ہے پولس کو مہیلاؤں کے پاس سے ہزار سے زیادہ اشلیل ویڈیو ملے ہیں وہیں شکایت ماملے میں ایک نیا موڑ بھی آیا ہے شکایت کرتا ہربجن سنگھ دوارا مونکا یادف کے ساتھ ہوئی بلیک میلنگ کی کتت گھٹنا میں پولس دوارا مونکا کی آج دنانگ عمر اٹھرہ وج بتائی گئی جبکہ ہربجن سنگھ اور پولس کے بیانوں پر نظر ڈالنے پر دو سال سے یہ سمبند جاری تھے جس کے دہت سوتہ ہم ماملہ 386 اور پوسکو ایک کی دھارہ 363 کا بنتا نظر آ رہا ہے مونکا کی عمر اٹھرہ سال ہے اور اس سے دو تین سال پہلے سے ان کی سمبند ہے ابھی پرائیمیریلی جو انہوں نے پوستاش میں بتایا ہے کہ یہ سپیشلی مونکا کے بارے میں کہ یہ دو تین مہینے پہلے ہی ملی ہیں ایسا دو سال کی بات تو نہیں آئی ہے سامنے اور دوسری بات کی اس کا دو ہزار کا برث بتایا ہے تو اس حساب سے اس کی یہ جنیس سال کی ہوتی ہے اگر اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ساکش آتا ہے تو وہ اکارڈنگلی اس میں انویسٹیگیشن میں کاروائی ہوگی وہی اس معاملے میں ان دور ایسا سپی روچی وردن میشو کا کہنا ہے کہ پکڑی گئی دو مہیلائیں آرتی دیال اور مونکا سے پولس پوچھتاج کر رہی ہے پولس ان سے کس کی کیا بھومی کا ہے کس سے کیسے ملے اور کس نے کال کیا وہی جہاں جہاں بھی ان کے ملاقات ہوئی اس کی بھی جانکاری نکالی جارہی ہے ایوڈینس کے طور پر ان کے ہوتل کے ڈیٹیلز مارے پاس میں ابھی پولس ریمانڈ میں دو مہیلائیں ہیں آرتی دیال ہیں اور مونکا ہیں اور ان سے یہ پورا اپراد ہوا ہے اس کے سمبند میں ان سے پوچھتاج کی جاری ہے میں کس طرح کی پوچھتا چل رہی ہی کل اور آج میں کیا اپگیٹ ہے کس طرح سے سیوگ کر رہی ہیں بیسکلی اپراد کی سمبند میں پورا جو ان کے ویراباؤٹس ہیں کس سے ملے کیسے آئے کیا ہوا ویڈیو کس نے بنایا اور پورے جو کس نے ایکسٹارشن کیا مطلعہ ایکسٹارشن کی کال کی اور کس کی کیا بھومی کا ہے اس کو لے کر پوچھتا چکی میں ہم اس طرح کی بھی جانکاری تھی کہ ایکسٹروں سے آج کئی اکباروں میں کوئی شاہد نہیں ہے جلدوارہ بھی بہیا ہے کہ موجودہ سرکار کو احسطر کرنے کی بھی شاہدیس تھیں ابھی اس بارے میں فلحال میرے اس طرح پر کچھ کہنا سمبب نہیں ہے جوڑے نام منہوں کو بتائیں میں آرتی دیال کہ پہنچی ہے سب کی جانکاری جو جہاں جہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ بطور ایویڈنس کلیکشن جو انویسٹیگیشن کے ڈیٹیلز ہیں وہ سارے ایویڈنس کلیکٹ کیے جائیں گے اور اس میں ایک فل پروف اور ثورو انویسٹیگیشن اس کیس میں کیا جائے گا تو اس میں جو ہوتل کے ڈیٹیلز ہیں جو ان کے پروپٹی کے ڈیٹیلز ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس میں دونوں پارٹی کے لوگ شامل ہیں جس کے چلتے دونوں پارٹیوں میں بھوچال آ گیا ہے حال ہی میں ان دور ایس ایس بی روچی وادن مش نے بتایا کہ پولس نے چھے لوگوں کو گرفت میں لینے کے بعد انہیں کوٹ میں پیچ کیا تھا جہاں ان کی ریمانٹ خاریس کر دی گئی مگر پولس اپنی انویسٹیگیشن میں لگی ہوئی ہے جل سے جل ثبوت اکھٹا کر مہلاؤں کو ریمانٹ میں لیا جائے گا ساتھ ہی اس ماملے سے سمبندت سبی لوگوں پر شکن جا کسا جائے گا جلہ کوٹ نے مانا کہ پولس کے پاس پریابت سبوت نہیں ہے مہلاؤں کی پولس ریمانٹ کے لیے ساتھ ہی سو بار کو پھر سے مہلاؤں کو کوٹ میں پیش کرنے کے لیے کہا ہے مہلاؤں کی پولس ریمانٹ کی ابدی میں پولس کے پاس ہے اور ان سے لگاتار پوستار جاری ہے ان کے بیگراؤن کے بارے میں اور ان کے جو کیس سے سمندھے جو ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں ان سے بیاپک پوستار کی جاری ہے اور ان سے جو گیجٹس جو برامت کیے گئے ہیں جب کیے گئے ہیں اور اس میں جو اس وقت کی اکڈیٹس میں جو گیجٹس میں اس کو لے کر کے اس کو جسے اور اس میں اس کے بارے میں پیش کریں گے اور اس میں ساتھ ہی یہ بھی جانکاری بھیجا ہی گی کہ اس میں ایسا دیٹا جو ڈیلیٹ کیا گیا ہو اس کی رکاوری کے لیے بھی اس میں ریکویسٹ کیا جائے گا جوzustی سے کسی پراکار کا کوئی ریلویٹس ہٹتا ہو اور ساتھ ہی اس میں جو ان کے contacts ہیں جو ان کے association ہیں جو associates ہیں ان کو لے کر کے ویسرک پوستانس کی جاری ہے اور ابھی تک کے جو investigation ہے اس میں ساتھ میں یہ بھی فورنسکلی یہ اگزامین کیا جائے گا کیا ان کے دوارہ اس پرکار کی قطبیقی کو انجام دینے کے لیے اس میں کوئی موبائل میں یا گیجٹس میں کوئی spying software وغیرہ use تو نہیں کیا گیا ہے تو ان سب بندوہ پر آگے ابھی پورا investigation proceed کرے گا اور جو انہیں روپی ابھی یہ پولس کے پاس میں ہیں ان کو دو دن پر شاد ان کو نیالے پیش کیا جانا ہے تو ان سے جو ابھی پوستانس کے بعد جو تک آئی ہے ان کا موقع پر جو physical verification دے اس کی پروسس کی جائے آپ جو رمان مانگے کہ تیو رمان نہیں ملے اس کے investigation کی دیکھتا پراؤ گیا ہے کچھ بندوہ پر اور ڈیٹیل کی جانی تھی اس میں چونکہ ابھی ان کو نیای کا بھی رکشن دے جائے گیا ہے اگر کوئی ایسا کوئی بشش تک پرکاشت ہوتا ہے تو اس میں نیاالے سے پلہ انروت کیا جا سکتا ہے ابھی فیلحال کے لیے چونکہ کیس کا investigation چل رہا ہے تو ابھی وہ جو opportunity ہے وہ پولس کے پاس میں آگے بھی موجود ہے اگر کوئی بھی مانا کہ پولس کا investigation کالپنک آدھا پر چل رہی ہے اس وجہ اس سے رمان نہیں دی جائے سکتی اس میں جیسے جو مکھیا روپی اس میں جو پولس کے پاس میں نے جو یہاں پر اندور آئے تھے اور اس پرکرن میں جو آوے تک ہے اس کے ساتھ میں جو کونٹاکٹ ہوا تھا وہ آرپی دیال اور جو مہنی کا خیادب نام کی جو لڑکی ہے ان کے ساتھ میں ہوا تھا تو وہ ایک پریلیمنیری بھومیکہ میں روپی ہے جو آنے آروپی ہیں وہ ساہے گھومیکہ میں ہیں یا شریہ دل جس کو آپرادکشن ہیں انتریکسوگیز بھی کی دھارہ جن پر لگائی ہوئی ہیں تو ان کو دھوٹی آتاروپی کہا جا سکتا ہے اور نیالے کی نیالے کی نیالے کی observation پر کوئی تیز دی جانا سبب نہیں ہے ہم کس ہوتلز میں یہ ویڈیو سامنے آئے ہیں ہوتلز کی جانچ کی جائے گی اور وہاں پر بھی کیونے لے جائے گی؟ اور ساتھ ہی یہ جو آروپی ہے ان کے بینک خاتو اکتیادی کے بھی سامننے آگے انویسٹیگیشن کیا جائے گی اور ابھی تک کچھ ایسا آتارا نکلوڑا کیونکہ پر کوئی آنے کی سمتتی ہے کچھ آتارا نیازتے کیا جائے گی؟ یہ سبھی ابھی اندر اگزارمینیشن ہے چونکہ بینک بگیرہ ایسے جو ڈیٹیلز ہیں اس کو ملنے میں سوالا بھی کچھ سامنے لگے گئے گئے ہم اس کے بپال کے کچھ خاتے وغیرہ ہمیں جانکاری براؤت ہوئی ہے ابنی اور وہ افیشلی چونکہ اس کو مطلب ریکویس کیا جائے گا تو وہ بیو پروسس میں جانکاری کلکت ہی ہے مرم جو چودہ لاک روپے شیطہ جین سے برامت دوئے تھے شیطہ جین کو فلاہ جین بیت دیا گیا ہے تو کیا شیطہ جین سے جو ایک دن کا ریمانٹ تھا اس میں سامنے آئے کی چودہ لاک ساتھ آیا جائے گا پر کھاہ سے آئے تھے کیونکہ یہ راشی کیش میں برامت ہوئی ہے اس کے بارے میں ابھی فلحال آروپیا نے کسی تتھیوہ خلاسہ نہیں کیا ہے اور یہ تتھیوہ یدی وہ کلین کرتی ہے تو ان کو نیالے میں پرستط کرنا ہوگا اور پولیس اپنے طریقے سے اس کے سورس کے بارے میں پورا جو اگزامینیشن ہے وہ کرے گی اور آوشب کرنے پر جو فنانشل ایکٹیوٹیز ریلیٹیٹر ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس میں اگزامینیشن کے لیے آگے برویش میں ریکویس کیا جائے گا ایسے نام آرہے تھے نام تو نہیں ہے لیکن یہ کیاس لگا جا رہے تھے کہ پہی پورا وہ ممتری اور اس طرح کی آئیے سے جیسے چیزیں کچھ خلاسہ ماں ہوا ہے کوئی ناموں کا ذکھرک کیا ہے کہ اسی طرح کا بیٹر کوئی لیٹ نہیں کیا ابھی فلال اس بارے میں پھوچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اور کوئی مام اس میں کوئی اور لڑکیاں ان کے ساتھ میں جو ان کا نام کو اجتے ہیں سمبھاونا ہے کہ ان کے گروپ میں اور لڑکیاں سمبھاویت ہیں لیکن ابھی ویریفکیشن اس بارے میں ابھی نہیں مجھے ہم یہ اسکارٹ سرمیس ٹریکل کچھ ان کا ایوالمنٹ تھا کیا گئے اس سمبھاونا پہ بھی وچار کیا جا رہا ہے اس پہ انبرسٹیگیشن اس پہ کیا جائے گا ہم اور کوئی اس میں کوئی فریادی بھی سامنے آیا ہے پولیس کے سامنے باقی تک پرحال کسی اور پریادی میں افروچ نہیں کیا ہے لیکن اس میں کئی ان کے لوگ بھی اس میں پربابیت ہو سکتا ہے سمبھاونا ہے نیازی سراکیت کی پارٹیدار کے کھلے نیازے میں آج ان محلاؤں کو پولیس کسٹڈی میں پیس کیا گیا اور پولیس نے ریمانڈ مانگا ان کے ان کا کی مجھ ہمیں لیپ ٹاپ اور چہودہ لاکھ روپے اور ویڈیو کاکا بنے یہ برامت کرنا نیازے نے ہم نے کہا کہ یہ کالپنک آدھاروں پر اوپر گاندھی روڈ پولیس ریمانڈ مانگ رہی ہے نیازے نے ایک دن پورو اپنی آرڈر سیٹ میں لکھا تھا کی ابھی اپس گاند مہین آئے ہیں اور انہیں بغیر پریابت ٹھوس آدھاروں کے زیادہ دن تک پولیس کسٹڈی میں نہیں رکھا جا سکتا یہ معاملہ بڑے مغربت چکا ہے اور ان کا نام بھی شہر میں روشن ہے اور روشن کس پرکار سے یہ سب پوری شہر کی جنتہ جانتی ہے اس معاملے میں انہیں پیش کیا تھا اور نیازے نے لکھا کی پریاب بچت پکچ کے وکیلوں نے بتایا کہ ہندوستان کے کس کونے سے ویڈیو جبت کرنا ہے کہاں سے رکم کا حساب لینا ہے یہ سب باتیں نہیں ہیں صرف موجوانی آدھاروں کے اوپر پریابت آدھار نہیں ہے ریمانڈ کے لیے اس لیے ریمانڈ نرست کیا جا کر جوڈیچل ریمانڈ نے آئی کہ گھوٹ میں ان بیلاؤں کو بیٹھ دیا گیا ہے اور سوم بار کی تاریخ انہیں پناہ نیازے میں اپسکتی کے لیے ڈرجے کرائی گئی ہنیڈرائپ معاملے کو لے کر کیبینیٹ منتری جیتو پٹواری کا بیان سامنے آیا ہے ایسی گھٹنا کو انہوں نے چنتہ کا وشے بتایا ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کانون اپنا کام کر رہا ہے چاہے راجنیتہ ہو یا پھر بیوروکیٹس یا پھر کوئی انہیں وقتی جو دوشی ہوگا اس پر کاروائی کی جائے گی اس طرح کی گھٹنا ہے بیوروکیسی کے شیٹ میں کام کرنے والے لوگوں کو بدنام کرتی ہے ماملے کی نشپک شیاش ہوگی جو بھی دوشی ہوگا کانون اس پر شکن جا کسے گا بیوروکیسی ریپورٹ نیس ٹھونڈی نائن انڈیا میں مانتا ہوں اس بات کو کہ میں نے بھی اگباروں کے مادھیم سے مجھے جو سوچنا ہے ملی اور اس طرح کی گھٹنا ہے میں سارجنک بیوروکیسی کے کسی ویکتی کے دوارہ بھی کی گئی یا ان کو فلیک میلنگ بھی کیا گیا دونوں ہی چنتہ کا وشے کانون اپنا کام کرے گا ایمانداری سے کرے گا وہ چاہے راجنیتہ ہو چاہے بیوروکریٹ ہو چاہے ان کوئی ہو میں مانتا ہوں کہ جو نیای کانون توڑے گا اس کے خلاف کاروائی ہو میں کانگریس بیجے پی سے اس کو نہیں جوڑنا چاہتا سارجنک جیون میں اس طرح کی گھٹنا ہے راجنیتک کھیتر میں کام کرنے والے یا سارجنک بیوروکریسی کو بدنام کرتے ہیں میں مانتا ہوں کہ اس میں میں سرکار کو ایمانداری سے پرشاسن کو ایمانداری سے اپنا کام کر رہی ہے اور جو جو لوگ اس سندر میں جیسے جیسے بھی کانون کوئی پریشتی بنے گی نیای ہوگا کانون اپنا کام کر رہا ہے پاکستان میں سندھ پرانت کے ایک گھوٹکی میں سائی سترام داس مندر میں توڑ فور کرنے و پویت گرنتوں کو جلات دینے کی گھٹنا و سندھی سماج کی نمرتہ کی ہتیا کے خلاف لوگوں دوارہ پوری دیش میں آنکروش جتایا جا رہا ہے اسی کڑی میں بیتی رات اندار میں بھی سندھی سماج دوارہ ہاتھوں میں کالی پٹی باندھ کر مومبتی لیے پاکستان میں ماری گئی نمرتہ چندانی کو شردھان جلی دیتے ہوئے پاکستان کی کارپرنالی کا جم کر ویروت کیا اس دوران سانسر شنکر لالوانی نے کہا کہ اندار سے سندھی سماج کی لوگ دیش کی راجدھانی ڈلی کے جنتر منتر میدان پر کارپرنالی کی ماں نے تو پاکستان کی اتیاچار والے مدے کو انہوں نے سانسر میں بھی اٹھایا تھا جس کو لے کر وہاں کے پی ایم دوارہ جواب دیا گیا کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے ویرو رپورٹ نیز ویڈی نائن انڈیا ہندووں کے مندل میں اور گرودواروں میں آکرمن ہو رہے ہیں اور حالی میں تین دن پور ہو ایک ہماری بہن کی ہتیا کی گئی پاکستان میں اس پرکار کی گھٹنا ہے لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس وشے کو میں نے لوگ سبا پہ بھی اٹھایا تھا اور لوگ سبا پہ اٹھانے کے دورند بعد ہی کچھ ہی گھنٹوں بعد وہاں کے پردان منتلی جی کا یہ بیان آیا تھا کہ ہم پاکستان کے السنگیوں کو سرکشت رکھے ہوئے ہیں اس پرکار کی کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن ہم نے دیکھا ڈلی پاوز کر پاکستان کی خلاب جنگتر منتر پر ایک ویروت پردیشن پاکستان کی خلاب کر رہے ہیں اور وہاں سے پاکستان اچھا ایک کو گیاپن دینے کے لیے جائیں گے ڈیش کے سبھی پرتینی دی ڈیارہ بجے ہم گیاپن دینے کے لیے آگے بڑھیں گے اور ہمارا پورا ویروت درج کریں گے اندار کی پردیشی پورا تھانہ شیٹ کے لال گلیوں میں دو منزلہ مکان اچانک ڈھے جانے سے مکان میں سو رہے ایک ہی پریوار کے سات لوگ ملوے کے نیچے ڈبنے سے غائل ہو گئے سبھی غائلوں کا ریسکیو کر الاج کے لیے اسپطال میں پھرتی کر آیا گیا ہے ماملہ دیر رات پردیشی پورا تھانہ شیٹ کے لال گلی ڈمرو استاد کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک جر جر دو منزلہ مکان اچانک گر گیا اس سے مکان میں ایک ہی پریوار کے سو رہے سات لوگ ملوے میں ڈب گئے آس پاس کے لوگوں نے چیکنے چلانے اور بچانے کے لیے آواز سنی تو ترنت باہر نکلے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولس نے ریسکیو کر ساتوں لوگوں کو ملوے سے باہر نکالا ان میں سے چار لوگوں کو چھوٹے آئی ہے جنہیں تدکال 108 کی مدد سے اپچار کے لیے ایم وائی اسپطال بھیجوائے گیا پیر رپورٹ نیو سویٹی نائن انڈیا درطل یہ ہے ابھی پونے چار وجہ کے ایساس چار وجہ کے ایساس پاس کی بھٹنا ہے جس میں کہ لالگلی پر نالے کے کنارے نرمت نوشاد نامک جو سکس ہیں ان کا پریوار یہاں رہتا ہے اور یہ مکان اچانک سے جہاں ہے جس میں نوشاد ایو ان کی پتنی کو چھوٹے آئیں ہیں ایک چھوڑی بچی کو بھی چھوٹے لہنے کی سوچنا ملی ہے دہائلوں کو کراٹ میں کپچار ایتو ایمبلنس لاکر کے روانہ کیا جا چکا ہے اور نگر نگم کی ٹیم بھی موقع پر آ چکی ہے ہمارا پلس دل سوچنا ملتے ہی موقع پر آ جائے تھا اور انہوں نے بچاؤ کارے میں تدپرتا پروہ کارے کیا ابھی کی خبروں میں فلالتہ ہی لگتار خبروں کے لیے بندری نیوز 29 ایک دیش ساری پردیش موسیقی